سب سے پہلے آپ کو اپڈیٹ کریں چیئمن پی ٹی آئے امران خان کا نیب ترامیم کو روہ ہفتے سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے کا اعلان کہا امید ہے کہ عدالت نیب ترامیم کا نوٹس لے گی حکومت نے نیب قانون میں ترامیم کی ہیں نیب ترامیم سے ملک اور قوم کی توہین کی گئی ہے امران خان نے کہا کہ بے شرمی سے نیب ترامیم کو پاس کیا گیا ان کو اس بے شرمی کی وجہ سے جیل میں ڈال دینا چاہیے امپورٹڈ حکومت عوام کے لیے اقتدار میں نہیں آئی خرم دستگیر نے کہا کہ امران خان نے سب کو جیل میں ڈال دینا تھا سب کو پتا ہے امپورٹڈ حکومت اپنے کیسز ختم کرانے آئی ہے اگر یہ لوگ بے قصور تھے تو کیوں خوف زدہ تھے نیب ترامیم کے بعد نواز شریف زرداری اور مریم نواز بچ جائیں گے عاصف زرداری اور شہباز شریف کے خلاف عربوں کے کیسز ہیں ترامیم کے بعد فیک اکاؤنٹس میں جو پیسہ آئے گا اب نیب کو ثابت کرنا پڑے گا امران خان نے کہا کہ ترامیم کے بعد آمدن سے زائد احساسوں والے سب لوگ بچ جائیں گے پینما کیس میں چار مہنگے ترین فلیٹس سامنے آئے تھے مہنگے فلیٹس کی اصل مالکہ مریم نواز تھی ترامیم کے بعد نواز شریف مریم نواز پاک صاف ہو کر نکل جائیں گے منی لانڈرنگ کیسز نیب سے نکل کر ایف آئیے میں چلے جائیں گے پی ٹی آئے چیئرمن کی جانب سے کہا گیا کہ ایف آئیے رانہ سناولہ کے نیچے ہے بے نامیدار کیسز سے بچ جائیں گے بچوں کے نام جائداد بنانے والا بیوروکریٹ اب جواب دے نہیں ہوگا انہوں نے ساڑھے تین سال مجھے این آرو کے لیے بلیک میل کیا فیچف قانون سازی کے دوران انہوں نے این آرو لینے کی کوشش کی فیچف قانون سازی کے دوران انہوں نے واک آؤٹ کر دیا اب ان لوگوں کو این آرو ٹو مل گیا ہے پہلے ان کو پرویز مشرف نے این آرو دیا تھا شریف فیملی کے خلاف اسحاق ڈار کا اوپن اینڈ شٹ کیس تھا کنڈولیزا رائس نے اپنی کتاب میں لکھا کہ ان کے کرپشن کیسز کیسے ختم کیے گئے لندن فلیٹس آفشور کمتیس کے ذریعے خریدے گئے ایف آئیے میں شہبان شریف کے خلاف سولہ عرب کا کیس ہے عمران کان نے کہا کہ پہلے چوری کرتے ہیں پھر حوالہ ہنڈی کے ذریعے پیسے باہر بھیجتے ہیں چھبیس سال پہلے کرپشن کے خلاف تحریک شروع کی تھی جب انصاف نہیں ہوتا تو کرپشن ہوتی ہے ملک کی ترقی قانون کی حکمرانی سے ہوگی جس ملک کا ایک طبقہ قانون سے بالاتر ہو جائے وہ تباہ ہو جاتا ہے ملک میں وسائل نہیں انصاف کی کمی ہے بڑے مجرموں کو قانون کے نیچے لائیں گے تو ہی ملک ترقی کرے گا